بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگاؤں یہ کہانی جتنی دلچسپ ہے اتنی ہی زیادہ سبق موز ہے اور اس میں ایسا سبق ہے کہ جو ہمیں ہم میں سے ہر ایک کو زندگی کی ڈگر پر کامیابی کی طرف چلا دے گا اگر ہم نے اس سے سبق لے لیا کہانی کیا ہے دو چھوٹے بچے تھے ایک کی عمر چھ سال تھی ایک کی دس سال تھی دونوں گہرے دوست تھے ایک دن کھیلتے کھیلتے وہ گاؤں سے ذرا دور چلے گئے وہاں ایک کونہ تھا جو دس سال والا بچہ ہے وہ کھیلتے کھلتے کونہ کے قریب گیا اور کونہ کے اندر گر گیا جو چھ سال والا بچہ تھا اس نے جب اسے گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے چیخو پکار کی لوگوں کو بلایا مگر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا تھوڑی دیر پریشان ہوا اس نے دیکھا وہاں ایک بارٹی پڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ ایک رسی تھی اس نے اس بارٹی کو کونہ کے اندر گرائے لٹکایا اور جو دس سال والا بچہ تھا اس نے اس بارٹی کو پکڑا اور چھ سال والا بچہ جو ہے اس نے اوپر سے اس کو کھینچا کھینچتے کھینچتے اس نے دس سال والے بچے کو باہر کھینچ لیا دونوں گاؤں میں آگئے اور انہوں نے آکے لوگوں کو بتایا کہ اس طریقے سے اس کے کپڑوں سے اور اس کے ہلیے سے پتا چل گیا یہ کونہ میں تھا تو چھوٹے بچے نے کہا کہ میں نے اس کو نکالا ہے بڑے نے بھی گوائی دی اب کوئی ان کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ چھ سال والا بچہ اتنے بڑے بچے کو کھینچ کیسے سکتا ہے کوئی بھی نہیں مان رہا تھا اچانک ایک بابا جی جن کا نام بابا رہیم تھا وہ آئے انہوں نے جب بات سنی تو انہوں نے کہا یہ بچہ سچ کہتا ہے اس نے یقیناً اس کو نکالا ہے میں گوائی دیتا ہوں لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو چھ سال والا بچہ اتنے بھاری بچے کو کیسے کھائیں سکتا ہے اس نے کہا جی وہ کر سکتا ہے اس کی ایک بڑی جنون ریزن ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی مان جائیں گے انہوں نے کہا کیا نے کہا کہ جب بچہ اندر گرا اس وقت اس چھوٹے بچے نے چیخو پکار کی وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے تو اس نے کمیٹمنٹ کی اپنے آپ سے اور اس نے جو کمیٹمنٹ کی وہ کر دکھایا وجہ جانتے ہو کیا تھی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی اس کو یہ کہنے والا وہاں موجود نہیں تھا کہ تُو نہیں کر سکے گا اگر کچھ لوگ ہوتے وہ سے کہتے تُو نہیں کر سکے گا تو اس کی حمت ٹھوٹ جاتی وہ نہیں کر سکتا تو چونکہ کوئی بھی نہیں تھا یہ کہنے والا تو جب کوئی یہ نہیں کہتا تو بندے کے اندر اتنی کمیٹمنٹ ہوتی ہے احمت ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے حتیٰ کہ بابا رحم کہتا ہے میں بھی نہیں تھا لیکن میں ایک تن بیتی بھی ہے جگ بیتی ہے اس سے سبق لیا اور میں اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ بچہ اس کی کامیابی کی وجہ اور اپنے دوست کو وہاں سے بچا لینے کی وجہ فقط یہ تھی کہ اس کو کوئی ڈسکرج کرنے والا نہیں تھا تو دنیا میں جتنے لوگ ناکام ہوتے ہیں ان کو اردگرد کے لوگ ناکام کرتے ہیں اور کامیاب وہی ہوتے ہیں جنہوں نے کانوں کو بند کیا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی بات نہیں سنتے اگر انسان کو ٹارگٹ متین کر لے اور لوگ چند لوگ اسے کہیں کہ تو پاگل ہو گیا ہے تو دراصل اس کا وہی ٹارگٹ ہے اور اگر کوئی بندہ کہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں لوگ کے ہاتھ وہ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کا کام کرنے کا نہیں ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ